بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائیت رحم والا ہے سرد جوت کون تھا سامین آئیے پھر اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں رات شام کی شادی یونان کی سائنستان زمین ان سے ہوئی زمین ان اور ریورس دو بین بائی تھے زمین ان کے ایک ہی بیٹے نایاب احمد ہوئے جبکہ ریورس کے دو بیٹے ہوئے اپالوین اور ایروین دونوں لڑکے بھی سائنستان تھے اپالوین میل ہارمونز کو فی میل ہارمونز میں کنورٹ کرنے پر ریسرچ کر رہے تھے ان کے ایکسپیرمنٹ کامیاب نہ ہو رہے تھے اور وہ یہ تجربات اپنی بائیف ایلسا پر کر رہے تھے ایلسا رشین تھی زمین ان اور ریورس کے والد ریزم ماسکو میں کام کرتے تھے وہیں سے شادی کی ایلسا ان کی فیملی سے تھی اپالوین اور ایلسا ساتھ پڑھتے تھے ریسرچ کرتے شادی کے بندن میں بند گئے سردیوں کی برف پڑھ رہی تھی کہ سارے راستے بند ہو گئے توفانی جکھڑ چلتے یونان میں بھی بلا کی سردی اور برف پڑھتی ہے گیارہ مارچ تھا کہ اپالوین کی وائیف ایلسا پورے دنوں سے تھی اپالوین اور ایلسا نے میل ہارمونز کو فی میل ہارمونز میں بدلنے کا تجربہ کیا تھا جو معروم کی صورت میں ناکام ہو گیا اپالوین نے غصے اور نفرت سے معروم کو ہاتھ میں اٹھایا کھڑکی کھولی اور بائر برف میں پھینک دیا وہ بے لباس گوشت کالو تھڑا تھے مطر و ہوتھ نیچے آیا اور ماروم کو سمیٹ لیا اپنے پروں کے اندر کے نایاب ہیلیکاپٹر پر پہنچ گئے انہیں ایرون نے پھون کیا کہ بھابی کو آج بچہ ہو جائے گا اور بچہ میل ہے تو اپالوین بھائی سخت اس سے میں ہیں تو وہ فوراں نکل آئے نایاب آئے تو بچے کا پوچھا تو انہیں بتایا گیا بھائی نے برف میں پھینک دیا تھا نایاب باہر نکل گئے تلاش کیا نا ملا وہ ضرور شریف پڑھتے برف میں بچے کو تلاش کرتے تھے کہ کشن آیا آپ اندر آئیں تو فان بہت ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے کشن اندر لے جانے لگا باپو جی بچہ کدھر ہے میں اس کا وارث ہوں مر گیا ہے تو لاش لے کر جاؤں گا اور جنازہ کروں گا تو کشن نے ہوتھ کو آواز دی بچہ اس کی تحویر میں تھا ہوتھ ڈیر بچے کا وارث مجود ہے تم بچہ ان کے حوالے کر دو کشن نے نرمی سے اس سے کہا رکشک آپ جانتے ہیں بچے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ رکت پڑے لہجے میں بولا ہوتھ وارث کی موجودگی میں تم بچے پر کوئی حق نہیں رکھتے سو بچہ ان کے حوالے کر دو اسی میں بلائی ہے ہوتھ نے خاموشی سے بچہ آگے کر دیا نایاب نے لے کر لباس میں چھپا لیا ہوتھ اڑ گیا تھا نایاب نے کشن کو ایک نظر دیکھا تیز برف پڑ رہی تھی اور تھنڈی تیز ہوایں چل رہی تھی نایاب آگے آیا اور کشن کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور لباس سے معروم کا بازو نکالا ان کے بازو پر برف پڑنے لگی تھی نایاب نے بچے کا چھوٹا سا ہاتھ کشن کے شوز پر رکھا کشن تڑپ کے رہ گیا تھا وہ جلدی سے بچے کو لباس میں چھپا کے جھکے جھکے دورتے گئے اور ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے اور کافی دور جا کر ایک جگہ لینڈ کیا ہیلیکاپٹر سے تلاش کیا وہاں کچھ بھی نہ تھا اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اندر نرم سا بنیان پینا تھا اسے کاٹ کے علاق کیا اور بچے کو صاف کیا اس کے موں میں اپنی زبان ڈال دی اور کان میں آزان گئی اور پھر ایک درہ سے ہنی نکال کر انہیں انگلی سے چٹانے لگے بچے کو سارا جانچ کیا وہ پورے سلامت تھے نایاب نے سارا بدن چوما اور پرواز کر گئے اور ایک ہسپٹل میں گئے وہاں چیک اپ کروایا رپورٹ بنوا کر ایتھنز میں برت اندراج کے لیے ایک دفتر میں گئے نایاب نے اپنے سویٹر میں انہیں لپیٹا ہوا تھا اپنا تعرف کروایا کارڈ دیا اور بتایا اس بچے کو وہ ایڈاپ کریں گے لیب میں فون کر کے تصدیق کی گئی تو بتا دیا گیا کہ اپالوین کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو چونکہ دونوں رضائی بھائی بھی ہیں تو نایاب گئے بچہ انہی کی ملکیت ہے نایاب نے والد کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیا نایاب نے بتایا کہ میں ان میرڈ ہوں ائر مارشل ہوں ماں یونانی ہے ازاد شہری ہوں اور سرکاری گورکن ہوں اور خود مختار ہوں انہوں نے وارث پوچھا تو نایاب نے وائس مارشل نزاکشن کہا وہ میرا میرے بچے کا وائد وارث ہے مجھے کچھ ہوتا ہے بچہ نزا کی تحویل میں جائے گا نرس نے ایک جوڑا لا دیا نایاب نے دیکھا اور مور دیا سوری سسٹر میں گورکن ہوں اترن پہن لیتا ہوں اپنے بیٹے کو اترن نہیں پہناؤں گا بچے کو انڈیا لے کر جائیں گے نایاب سے پوچھا گیا جی اور میں انہیں انڈین شہریت بھی دلماوں گا تو نایاب کو ایک نرم سا نرسری سے کپڑا دیا گیا جس میں بچے کو لپیٹ دیا گیا نایاب نے ماروم نام لکھوایا تھا وہ انڈیا آگیا اور سیدھے شملہ گئے تو وطن نرائن سامنے تھے یہ بچہ کون ہے وہ گرج کر بولے ڈیڈ یہ ماروم ہے ہم نے اڈاب کیا ہے وطن نرائن نے مو پر تھپڑ مارا ہے ایک میری اس خندان میں باغی پیدا ہوئی پھر نزہ باغی ہو گیا اب آپ بھی ہمارے گھر سے نکل جائیں رادے شام دورتے آیا اور وطن نرائن کے پہلو سے لگ گئے بھائی جی میرا ایک ہی بیٹا ہے وہ سلک کر بولے انہوں نے وطن نرائن کے لباس کو جکر لیا تھا نایاب آئندہ یہ بچہ آپ کسر پالن میں لے کر نہیں آئیں گے وہ بولے تو رادے شام نے نایاب کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ الٹے قدموں پلٹ گئے وہ سیدھے حیدر آباد آئے وہ باپ کا اشارہ سمجھ گئے تھے مارم کونیزہ کے ہاتھوں میں دے کر واپس شملہ گئے تو وطن نرائن صوفے پر بیٹھے تھے نایاب جا کر قدموں میں بیٹھ کے انہوں نے سر پر ہاتھ تیرا مریم انہیں کھانا کھلا اور جا کر مریم تیزی سے نایاب کا بازو پکڑ کر اندر لے گئیں اور روٹی سالن آگے رکھا وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگے کہ رادہ شام اندر آئے بیٹے کے سر کا بوسہ لیا اور جھک کر کان میں کہا دو تین دن لگتار حاضری لگاتے رہیے گا وہ کہہ کر نکل گئے نایاب پھانا کھا کر حیدر آباد آئے تو اجول بھی آیا ہوا تھا بچے کو ہنی کھلایا جا رہا تھا سر نایاب یہ کون ہے آپ کو کہاں سے ملے اور یہ بوکھے بھی بہت ہیں آپ نے کچھ بتایا نہیں ورنہ دودھ لگوا دیتے نایاب نے ساری بات بتا دی تو نزہ ایک متبر عورت کو لے آیا وہ اجرت پر دودھ بلانے لگی نایاب ڈیلی وطن نرائن کے پاس حاضری لگا آتے وہ سر پر ہاتھ پھیر کر ایک دو باتیں کر دیتے ان کی تسلیح ہو جاتی نزہ رات کو خاموشی سے روم سے نکل گیا نایاب لڑنے لگے تو وہ بولا باپ پیٹے کے درمیان اب میرا آنا گناہ ہے میرا اپنا روم ہے نایاب نے سمجھانے کی کوشش کی مگر نزہ نہ مانا نزہ نے نایاب کے آفس کے ساتھ کام لگوا دیا وہاں ایک روم بنا دیا گیا جس کا دروازہ آفس میں تھا اسے محروم کا روم سیٹ کر دیا اور ایک پالنا لاکہ رکھ دیا گیا صوفہ بھی تھا جس پر ان کی رضائی والدہ بیٹھ کر انہیں دودھ پلاتی وہ خاموش طبع تھے پالنے میں لیٹے رہتے تھے وہ چھ ماہ کے ہوئے کہ نایاب کی کشن سے ایک دن ملاقات ہوئی اب ملاقات بھی سال کے سال ہوا کرتی کہ کشن اور نزہ ملتے نہیں تھے نہ نزہ گھر جاتا نہ فون کرتا باپو جی ماہ روم اب بیٹھنے لگے ہیں نایاب نے انہیں بتایا وہ مو سے کس کی آواز نکال کر اٹھ گیا خیر ہے ڈیئر سر وہ ہماری پرواہ نہیں کرتے تو ہمیں کون سی ان کی پرواہ ہے ان کے بخیر ہم ازادی سے اور بہتر زنگی گزار رہے ہیں نزہ نے بینیازی سے کہا ڈیڈ کا رویہ بھی اب ہمارے ساتھ عام روٹین کا ہو گیا ہے وہ دکھی ہو کر بولے سویٹ سر کورا باپو جی کے نام نہیں نکلا میرے نام نکلا ہے میں نرائن انکل کو دان ہو کر بھی دان نہیں ہوا آپ کا ہو کر رہ گیا ہوں اب ہمیں ان کی اناؤں کو پانی دینے کی بجائے ماروم اور بون کو پالنا ہے چڑے کل ہمارے بچے سکھت ہوں تو آپ تل چھوٹا نہ کریں ہم رزق ہیں اور رزق ہمیشہ بھوک کی تلاش میں رہتا ہے نایاب ہنس پڑے تو نزہ نے انہیں گلے لگا لیا سب سے بڑی بھوک شملہ میں رہتی ہے نایاب سرگوشی سے بولے تو نزہ بھی کھل کھلا کر ہنس پڑا ماروم چلنے لگے پھر پہلا لفظ پپا بولا دوسرا لفظ بابا بولنے کی رسم پہلے قدم کی رسم خطنے کی رسم اور وطن نرائن تک خبریں پہنچتی رہتی ہیں اب نایاب بھی ان کی زیادہ پرواہ نہ کرتے ہاں ہفتے کے ہفتے ایک چکر ضرور لگا لیتے ان کی آفس کی صفائی کر دیتے شوز صاف کر دیتے واشرون بھی صاف کر دیتے کچھ پوچھ آتے کچھ بتا آتے اور پھر ایک مقابلے میں ایک سیکیورٹی آفیسر مارا گیا بیوہ چند ماہ کا بچہ لیے رہ گئی عدت گزری وہ لوگ بیوہ کو وطن نرائن کے گھر چھوڑ گئے تو وطن نرائن ایکشن کو بتایا کہ بیوہ کا کیا کریں نایاب سے نکاح کر دیں وہ بولا انہوں نے نایاب کو فون کر کے آنے کو کہا نزہ ڈیڈ بلا رہے اے میں آتا ہوں وہ بتا کر چلے گئے تو وطن نرائن نے کہا کہ اس بیوہ سے خامدانی تلقات ہیں تو آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیڈ وہ کہہ کر اندر گئے اور نزہ کو فون کیا کہ ڈیڈ ہمارا نکاح کریں گے رکے میں آتا ہوں نزہ نے تیزی سے کہا اور آ گیا اوہ وطن نرائن کے ہونٹ سیٹی کی طرح سکڑ گئے موسٹ ویلکم نزہ رادشہ ہمیں سواگت کیا تو نزہ نے ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کر نایاب پا ہاتھ پکڑ لیا چلیں سر نایاب ماروم ڈسٹرب ہو رہے تھے کہ آپ کو لے کر اندر نایاب کا نکاح ہے ان کے ساتھ وطن نرائن نے بتایا سوفے پر ایک جوان لڑکی چند ماہ کا بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی ڈیئر انکل ہنمان گھر سے صحیف آب پر اترتے ہیں تو آپ ان سے فیض یاب ہوا کریں ہم تک انہیں تعلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنا میار زندگی خود بناتے ہیں بائی وہ نایاب کو لے کر نکل گیا سوری میں نکاح کرنے نہیں لگاتا نایاب اضاحت کرنے لگے تو نزہ نے ان کا بوسہ لے لیا جب میں نے آپ کو اور آپ نے مجھے پا لیا تو پھر ان وضاحتوں کی کیا اہمیت ہے تو نایاب بھی اس کے ساتھ لپٹ گئے نزہ اور میری کھانا کھا رہے تھے روز میری بہت اچھی تربیت ہوئی ہے اور بڑی اچھی ٹریننگ ہوئی ہے میرا اپنوں سے سامنا ہوتے ہی میرے اپنے مجھے چومنے لگ جاتے اور مجھے بولنے کا موقع نہ دیتے میری کیا فیلنگ ہے میں کیا سوچتا ہوں کیا چاہتا ہوں یہ سب میرے اندر دب کے رہ گیا وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند سے میری ہر ضروریات پوری کر دیتے اجول کے پاس جاتا تو وہ صرف زبان ہے بول بول کر تھک کر نہ دیتا میں سن سن کر نہ تھکتا کہ نیند درمیان میں آ جاتی تو ہم لڑک جاتے سر نایاب کے پاس آیا تو یہ بھی بڑے بھائی کی زبان تھے نزہ مت دوڑو پیر تھک جائیں گے اتنی پیراکی مت کرو بدنوں تھک جائے گا اتنی ایکسرسائز مت کرو نظر لگ جائے گی اگر کہتا باہر کھانا کھانے جائیں تو فورا انکار کرتے ہیں کہ باہر کی کھانے مزرے سیت ہیں اگر کہوں مووی دیکھنے چلیں تو کہتے بے ہجائی کا فروہ ہے گناہ ملتا ہے اگر کہوں واق پر چلیں تو فرمان جاری کہ ٹانگیں تھک جائیں گی اگر میں بیٹھا ہوں تو کہیں گے لیٹ جو لیٹا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ آرام اچھی چیز ہے نہ فون پر بزی رہنے دیں گے نہ گھومنے پھرنے دیں گے ایک ہی اسرار میرے سامنے رہو میں ایک سنڈے آج جزا کر سامنے بیٹھ گیا وہ دیکھ دیکھنا تھا کہ میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گیا اور ان سے بہت لڑا کہ آپ میں زندگی نہیں بور انسان ہے روز پھر میری تم سے بارڈر پر ملاقات ہوئی تو تم نے پوچھا تم کون ہو تو روز مجھے اپنے ہونے کا احساس ہوا کہ میں صرف مجھ کے آگے رکھا نمک کا ڈلہ نہیں ہوں جس کا کام صرف مجھ کو چاٹیاں دینا ہے پھر آہستہ آہستہ میرا تمہاری طرف جکھو ہونے لگا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی نزہ تم کیسے ہو تم کیا کر رہے ہو دال تمہیں پسند نہیں ہے کیا موٹ خراب ہے تو چلو گھومنے چلتے ہیں موٹ خراب ہونے کی وجہ رونے کی وجہ بیاکل پھرنے کی وجہ اور روز میں جس ہار میں ہوتا گھر والوں سے اور سانایاب سمیت کسی نئے وجہ جاننے کی کوشش نہ کی بس مجھے لات پیار دے کر بیلا لیتے میرا دھیان بٹ جاتا بٹ میرے دل کی بات دل میں رہ جاتی میری مسکرانے لگی نزہ تم بھی تو میرے ہونے کے ثبوت کی وجہ ہو لوگ مجھ سے دور پھاگتے ہیں مجھ سے بات کرتے کتراتے ہیں کہ میں کشٹ ہوں انہیں چمٹ جاؤں گی روز آج رات رہ جاؤں نزہ نے کہا رہ جاؤ ڈیلی رہ جایا کرو اکیلی میں دیر تک پول پر پھرتی رہتی ہوں تم ہوتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا دونوں سی آئی اے کے ہیڈکوارٹر میں آگئے مطرو سی آئی اے کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا مخفف ہے مکیش جی نے ہیڈکوارٹر میں تاؤس کو فون کیا سنو تم جاغا روز مہری کے روم کے آس پاس رہو اور اگر نزہ نے اندر سے کنڈی لگائی تو دروازے پر تاک پہرہ بٹھا دینا یسر تاؤس نے کہا مکیش جی نے فون ٹکھائی تاکہ بیل باج اٹھی کشن تھا آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کی وہ کندن سے پارس بن چکا ہے کشن کے لہجے میں ناراض کی تھی نہ اس کے نگران بنتے ہو نہ اس کا پیچھا چھوڑتے ہو مکیش جی کو غصہ آ گیا کہ کشن نے نزہ کے حوالے سے مکیش جی کے مائنڈ میں چیک لگایا ہوا تھا نزہ کے حوالے سے بات ہوتے ہی کشن خود بخود کنیکٹ ہو جاتا تھا کیا کروں ہم نہ آتا تو رہا نہیں بٹھ اب آپ پل کی صورت میں موجود تو ہیں گوڈ بائی مہری چائے بنا کر آئی تو مطلو نزہ اٹھا اور اندر سے کنڈی لگا لی اور پردہ برابر کر دیا مہری نے کوئی تاثر نہ دیا اور نہ نگاہ اٹھائی ناک سرخ ہو رہی ہے تمہاری تھنڈ ہے رات کو پول میں مت غصہ کرو وہ ڈانڈ کر بولی نزہ کچھ نہ بولا چاہے پیتا رہا چاہے پی کر کھڑا ہو گیا روز اگر میں کہوں لباس اتار دو تو نزہ نے اس پر نگاہیں گارتے ہوئے کہا وائی ناٹ نو پرابلم مہری تمنان سے بولی اور کوٹ اتار دیا سویٹر اتار دیا اندر بھی سویٹر تھا وہ بھی اتار دیا نیچے بلاؤز تھا آگے بٹن لگے تھے اس نے بیلٹ اتار دی سائیڈ سے پینٹ کی زپیں کھول دی اور پینٹ بھی اتار دی نیچے گرم ٹوزر تھا نزہ دیکھ رہا تھا مہری بلاؤز کے بٹن کھولنے لگی تو نزہ قریب چلا گیا اور بہت قریب آ گیا تو مہری نے علماری سے ٹیک لگا دی نزہ نے ایک ہاتھ اس کے سر کے اوپر علماری پر رکھ دیا دوسرا سائیڈ پہ مہری درمیان میں تھی مگر مطروں اس میں بلاؤز کا کانفیڈنس تھا اس نے بھی نزہ کی نگاہ سے نگاہ نہ ہٹائی سنو روز بیدیشی سرد جوت کو کیا جواب دوگی نزہ نے کہا تو مطروں چلاک مہری بولی نزہ بیدیشی مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارا نزہ سے کوئی ناتا نہیں تھا پھر تم نے اس کے سامنے لباس کیوں اتارا تو میں بتاؤں گی نزہ مجھ سے ناتا بنانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس کی شرط تھی کہ وہ پہلے مجھے جانچ کرے گا اور اگر روز میں نے چھو لیا تو نزہ نے کہا تو میں کہوں گی نزہ نے میرا تاپ مان چیک کیا تھا وہ اتمنان سے اگلا بٹن کھولتے ہوئے بولی اور اگر میں نے چک لیا تو نزہ نے مزید کہا تو میں کہوں گی سرد جوت وہ پارس ہے میں اس کے جوڑ کی ہوں کہ نہیں اس قارن اس نے مجھے چک کر گیس لگایا کہ میں اس کے کس میار عالمے میں میں تم سے کبھی جیت نہیں پاؤں گا اور اس کے بٹن بند کرنے لگا نزہ نے پردہ ہٹایا اور کنڈی کھول دی مکیش جی کی طویل سانس نکل گئی تھی اوہے اب پیرا دیا ہے تو ہمیں چائے بھی پلاؤ اور چائے پینے کے بعد میں تم تینوں سے مساج بھی کلواؤں گا سزا کے طور پر نزہ نے آواز لگائی تو تینوں بھاگے تمہیں کیسے پتا چلا کہ باہر پیرا لگا ہے میری کچھ حیرانی سے بولی روز تم لا وارث تو نہیں ہو کہ کوئی بھی آ کر تمہارے روم کے اندر سے کنڈی لگا لے اور وارثوں کو پتا نہ چلے تو میری چونکی اور اس کے پاس چلی آئی نزہ میں نہیں جانتی ہار کیا ہوتی ہے میرے ہاتھ پر ہار کی دیکھا ہی نہیں ہے میں سے رویجے ہوں پر مجھے لگ رہا ہے تم نے اپنی بائیو گرافی سنا کر میرے وجود میں درار ڈال دی ہے تم مجھے توڑنا چاہتے ہو تو یہ ناممکن ہے میں شلیشما نہیں ہوں شلیشما پر بھی ہاوی ہوں نزہ نے غصے سے تپ کر اس کے بالوں کو مٹھی سے جکر لیا میری کی چیخ نکل گئی اس کے چیرے پر تکلیف کے اثار آگئے روز دو پھر شلیشما کے رب کی قسم کھا کر کہو تم میرے بدن کی حاجت نہیں رکھتی نزہ میں تمہاری حاجت نہیں رکھتی میرے بال چھوڑ دو میرے پاس ممتہ کا وردان ہے تو مطر نزہ نے گھٹنا موڑ کر پوری قوت سے میری کے پیٹ میں مارا اور اسے زمین پر دے پٹھا روز میں خود وردان ہوں میرے ساتھ جھوٹ مت بولو شلیشما کے رب کی قسم کھا کر کہو تم میری حاجت نہیں رکھتی میری کرہاتی اٹھ گئی اور بیٹ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ کے اور سانس درست کرنے لگی نزہ مجھے سمع دو تو نزہ نے غصے سے اسے دکا دل کرتا ہے میں تمہیں اتنا ماروں کہ تمہیں جان سے مار دوں لیکن میرا تمہارے ساتھ کوئی ناتا نہیں ہے اور مجھے مارنے کا اختیار نہیں وہ واپس مڑ گیا میری تین ماہ کی چھٹیاں لے کر بہرہ عرب پر چلی گئی مطرو یہ ایک چھوٹا سمندر ہے میڈل ایسٹ میں وہاں وہ تین ہوا یوگا کی مشکن کرتی ہے اور واپس آتی ہے کیسی ہو نزہ نے کوئی تاثر نہ دیا مگر یہ تھا کہ وہ جیسے اندر سے ٹوٹ گیا ہو اور پھر میری آج زیاد نزہ کے ساتھ تہدر آباد واپس آگئی میں تمہارے روم میں رہوں گی نزہ کچھ نہ بولا اور اس کے لیے بستر پر نیا بستر لگانے لگا کہ میری گویا ہوئی جنگ کا زمانہ تھا نزہ میرا ولی نادر شاہ زخموں سے چور سپنا ہو گیا میں ابھی شدید زخمی کے دشمنوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ نادر خان کے مرنے کے بعد نینن کی برمتی کی جائے گی اس کے ولی کے مرنے کی دیر ہے میں قریب ہے نادر خان میں کیا کروں گی میں نے پانی مو میں انڈیلا مگر بے سو دانکیں بھٹنے لگی تو نزہ چمبہ ہو گیا سرد جوت آگیا مگر اس کے پاس جسم نہیں تھا میں بے نکاب اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھے سلام کیا اور نادر خان کا سر گود میں لے لیا نادر خان ہوش میں آؤ اس نے نادر خان پر گریفت مضبوط کرتے ہوئے اسے آگوش میں لے لیا نادر خان کی نگائیں پلٹ آئیں میرے بدیشی سرد جوت سواگت کیسے کروں کی اجل گلے ملتی ہے اس سمیں تو سرد جوت کا ہاتھ میرے ولی پر اٹھ گیا میں برزخ سے بھی گسیٹ لوں گا جو نینن کا سنگ چھوڑا پینوں پر کھڑے ہو جاؤ وہ اتنا غصے میں آ گیا کہ میں بھی خود میں سمٹ گئی ولی کھڑا ہوا پھر گر گیا تو سرد جوت نے اسے لاتوں سے پیٹا جب ایک ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے تو امانداری کے ساتھ اسے پورا کرو تمہاری آنکھیں بند ہوتے ہی نینن کی بیرمتی کی جائے گی نادر خان کو پھر خون کی الٹی آنے لگیں گے سرد جوت نے اسے بہت مارا تھا میں اٹھی اور ولی کے سامنے آگئی سرد جوت انہیں مت تکریف پہنچو ان کا خیرزہ میں ہے آپ سامنے سے ہٹ جائیں ناتے پیرا دیتے ہیں اور نادر خان کو پیرا دینا ہوگا آپ کی آخری سانسوں تک نظہ مجھے پھر حمد نہ لگی میں الگ بیٹھ کی نادر خان اٹھ کھڑا ہوا اور خود کو سنبھالنے لگا ٹھیک ہے سرد جوت میں ذمہ لیتا ہوں نہیں مجھے وچن دو کے نینن کی آخری سانس تک تم زندہ رہ کر ان کی رکشہ کرو گے اس نے کاخرز پنسل دیا تو نادر خان نے تیری لکھ کر اپنی مور لگا کر دستخط کر دیئے سرد جوت نے پرچہ لے لیا دیکھا اور مجھے دیا میں پڑھ نہیں سکتا کیا لکھا ہے میں نے پڑھ کے سنا دیا سرد جوت نے سفے کو تیہ گیا اور ساتھ لے گیا نادر خان میرے ساتھ رہا میرا خیر سمیں آ گیا میں اسے دیکھتی تھی وہ پاس آ بیٹھا نینن تم جنتت مات ہو جب تمہاری روح نکل جائے گی تمہیں چاروں طرف لکڑیاں رکھ کے تمہیں جلا دوں گا اور جب خاک رہ جائے گی تمہیں دائیں بائیں چاروں طرف سے گڑھا کھوڑ کے راکھ دوا دوں گا اور نزہ اس نے ایسا ہی کیا میں اپنے ولی سے بہت عقیدت رکھتی تھی تمہارے ساتھ میرا ناتا کوئی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی نزہ میں تین ماہ کی ریاضتوں کے بعد بھی تم پر سمجھوتا نہیں کر پا رہی اس کے لئے جب میں شدید بے بسی تھی نزہ قریب آ گیا اور پیروں پر سر رکھ دیا مجھے معاف کر دو نزہ اگر تم تعمل کے ساتھ میرے ساتھ چلو کہ ایک بات تو ہے نہ کہ میں بھی تمہارے دل میں گھر کر گئی ہوں اور میں یہ بھی اچھی طرح جان گئی ہوں کہ تم میرے ساتھ کوئی جسمانی تلق قائم نہیں کرو گے چل تو رہے ہو نہ تو مجھے بھی ساتھ لے کے چلو پارسو پرک تو کر سکتے ہو کہ مجھے تمہاری حاجت ضرور ہے ملا کی حاجت نہیں میری نے گھٹنو میں سر دے لیا نزہ بھی رونے لگا سر اٹھا لو معاف کیا تمہیں میری نے کہا تو نزہ اٹھ گیا نزہ باہر گیا گارڈ بلوا کر اسے کہا کہ مجھے ٹک ٹکی سے باندھ اس نے باندھ دیا نزہ نے اسے خود کو بیس کورے لگانے کا حکم دیا کورے مارے جانے لگے کے نایاب دورتے آئے مگر اسے بیس کورے لگ چکے تھے نایاب نے کھولا تو میری پہنچ گئی نایاب گارڈ کے حوالے کر کے بھاگ گئے سوری روز کیا کرتا نزہ نے معذرت کی وہ نچڑ گیا تھا گارڈ کو کیوں تکلیف تھی مجھے کہتے وہ مروت میں نرمی سے مار گیا میری کھول کر بولی تو تم دوبارہ لگا دو نزہ غصے میں آ گیا مرو جو بخار آ رہا ہے تمہیں وہ بولی تم چائے پی کر سو جو میں کچھ ٹریٹمنٹ کرواؤں گا میری کچھ نہ بولی چائے پینے لگی تو نزہ بھی لیٹ کیا میری دروازے پر گئی اور گارڈ کو کہا دو گولی بخار اور دودھ لیا اس نے دو گولی دودھ کے ساتھ کھلا دیا اور سوفے پر پڑ رہا میری بیٹ پر لیٹ گئی سو گئی ہو کچھ دیر بعد نزہ بولا تو میری گویا ہوئی نزہ بنداس گلاب کا پھول ہاتھ میں پکڑے بیڑے پر بیٹھا اور بھرے صغیر آ گیا گلاب سو گیا مگر اس نے ہاتھ سے الگ نہ کیا پتیاں جھڑ گئی اندر بیج رہ گیا بنداس نے ایک کیاری میں الہمناس کی آخری نشانی کے طور پر لگا دیا نزہ وہ جڑ پکڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ریڈ روز سے کیاری بھر گئی تو بنداس بڑا خوش ہوا وہیں پڑاؤ ڈالا اور بھی کیاریاں بنا لی اتنا صحت مند ریڈ روز کہیں نہیں تھا بنداس گلدستہ بنا کر مغل اکمران کے پاس گیا تو سلطان ریڈ روز کے ساتھ اس کے مالک کو بھی دیکھ کر خوش ہوا اور ریڈ روز کا گلدستہ لے لیا مگر بنداس کی سفید کلائیوں کو ہاتھوں سے چھو کر سراہا اور دولت دے کر رخصت کیا بنداس گھر آیا اور بیعہ کر لیا اور محنت مزدوری کرنے لگا مگر محل میں پھر نہ گیا بیٹا ہوا تو اس کا نام روز رکھا گیا کہ روز ان کی پیچان بن گیا تھا روز کے جوان ہونے تک بنداس مر گیا بنداس کے مرنے کی بعد مغل بادشاہ نے روز کو بلوا بھیجا اور روز لانے کو کہا وہ پھو لے گیا تو مغل بادشاہ کے جوان بیٹے نے نازک کومل روز کے مدرہ پی لیا اور بہت رکم دی یوں روز جاتا پھو لے کر تو شہزادہ بستر پر لے آیا بدن سے کھیلتے کھیلتے کمار پی گیا روز کو ملال ہوا مگر شہزادہ اسے سنبھال لیتا ہے یوں روز شہزادے کو پھولوں کے ساتھ اپنا بدن بھی بیچنے لگا شادی کی بچیاں ہوئیں تو وہ بھی محلات میں شہزادوں کے ملاب میں آئیں گاب لے کر گھر آتی نسل بڑی تو راجبود کلائی بارہ سو تیرہ سو چودہ سو راجبود بڑھتے رہے کہ چودہ سو تیس میں باس کوڑے گاما کالی کٹ آ لگا اس نے یہ سمندری راستہ دریافت کیا اور یورپ ایشیا سے ملا پرتگال سے وہ آیا تھا پھر برٹیش آئے تجارت کی خرد سے اور چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بنا لی پھر ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا بنائی روز کا خاندان راجبود کلائی خوبصورت ناریاں تھی وہ ناریوں کو بیوپار سمندر پار جا کر کرنے لگے کہ نیزاکیشن برٹیش ہاں بھی رہے اور تجارت کی کرد سے برے سغیر پر کابز ہو گئے روز کی نسل راجبود خوبصورت تھی تو برٹیش بھی پولوں کی خیرداری کے بہانے دی بہنوں سے لطف اندوز ہونے لگے سماں گزرتا رہا اور غلامی سے نجات کارن ہندوستانی لڑتے رہے ان کے خلاف بقاوت کرتے رہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگی ازادی جو ازادی کی آخری جنگ تھی وہ بھی ہار گئے غلامی کی تقالیف اٹھاتے سماں گزرتا رہا کہ سامان پادوں کے ملن کا سماان پہنچا جلتھل ہو گیا کہ سیلاب آگئے کچھی وسیاں بیہ گئیں اس دوران بڑے ملاب ہوئے تھا ہاں تھا ملن ہوئے مگر بیدیشی نے پیٹ پڑ کر نہ دیا ہاں کھولے میں روز کی بیوی اس کے سامنے بچے کی ولادت کے تکلیف دے مراحل سے گزرتی تھی کھولے میں واحد روز ہی تھا کہ بچی کا جنم ہوا بیوی جنم دے کر مر گئی یہ اس کی پہلی اولاد تھی روز بچی کو سینے سے لگا کر بڑا رویا کہ بچی ایک بڑا کشت لے کر پیدا ہوئی تھی اس نے بچی کو ایک بوری میں لپیٹا اور اندر اس کے سینے پر گلاب کا پھوٹ رکھ دیا اور بچی کو سینے سے لگا کر اس طوفان میں ایک خچر پر بیٹھا اور لمبے سفر کے بعد شملہ پہنچا اور کسر پالن کے بڑے گیٹ کے سامنے سرد جوت کے دیئے کی نگرانی میں رکھایا دیئے نگرانی کرتا رہا کہ کئی پیروں کی رات کٹی صویر ہوئی بارج تمی تو کمانڈر پالن نے گیٹ کھولا تو گیٹ پر بچی پڑی تھی اٹھا کر اندر لے گئے بوری سے کھولا تو سینے پر گلاب دھراتا روز کی پتری راجبوت ان کے موں سے نکلا ماتا چھوم کر انگلی سے ماکھوں چٹایا اور اپنے بیٹے رادے شام کے ساتھ اپنی میسے جائنا سے دودھ لگا دیا میسے جائنا میں جتنا نینن کے کشٹ سے دور بھاگا یہ اتنا ہی میرے قریب آئی اور مجھے کوئی اپائے نظر نہیں آ رہا میسے جائنا کوئی کلام نہیں کرتی اور دونوں بچوں پر متوجہ رہتی ہیں جب